اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے خلافت ابباسیہ کے قیام کے بعد آخری اموی حکمران عبد الرحمن اول یا عبد الرحمن داخل کیسے جان بچاگر اسپین بھاگ گیا اور وہاں کیسے اپنی ریاست قائم کی تحریک حاشمیہ جو اموی خلافت کے حلاف ابباسیوں اور الویوں نے شروع کی تھی جب یہ تحریک زور پکڑ گئی اور اس نے ابباسی کمانڈر المنصور کی کمان میں ایران و عراق فتح کیا اور بنو میہ کی خلافت کے گھڑ دمشق پر حملہ کر دیا اس کے مقابل بنو میہ سے عبد الرحمن اول آیا بھوت خون ریس جنگ کے بعد امویوں کو شکست ہوئی کیوں تحریک حاشمیہ کامیاب ہوئی اور ابباسی خلافت قائم ہو گئی اور عبد الرحمن اول دمشق سے فرار ہو کر مصر چلا گیا ابباسیوں نے اس کا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور وہ بھاگتا بھاگتا تیونس پھر مراکش پھر سپین بھاگ گیا اس کے کامیاب فرار کی وجہ سے ابباسی خلیفہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اسے سکر قریش یعنی قریش کا پرندہ کا لکب دیا عبد الرحمن خلافت بنو میہ کے دسیں خلیفہ حشام بن عبد الملک کا پوتا تھا جب ابباسیوں نے دمشق پر قوضہ کر کے خلافت امبیہ کا خاتمہ کیا تو اس وقت عبد الرحمن اول کی عمر بیس سال تھی وہ ابباسیوں کے ہاتھوں خاندان امبیہ کے قتل عام میں بچ جانے والا واحد فرد تھا وہ اپنے بھائی یحیہ کے ساتھ محل سے فرار ہو کر سہرا میں ایک بددو قبیلے کے پاس پناگزین تھا اس دوران میں ابباسی اپنے حریفوں کو بے رحمی سے قتل کرتے رہے اور ان دونوں بھائیوں کی تلاش شروع کر دی اس دوران میں انہوں نے عبد الرحمن اور یحیہ کبھی پتہ لگا لیا جس پر دونوں بھائی وہاں سے بھی فرار ہو گئے اور دریائے دجلہ میں کود گئے ابباسی سپاہیوں نے واپس آنے پر امان دینے کا وعدہ کیا جس پر عبد الرحمن کا بھائی یحیہ ان کے کہنے پر یقین کر کے دریائے سے نکل پڑا تو ابباسی سپاہیوں نے اسے فوراں ہی قتل کر دیا جبکہ عبد الرحمن تیر کر دریائے دجلہ اببور کر گیا اور بعد ازاں شام اور فلسطین سے ہوتا ہوا شمالی افریقہ پہنچ کر ابباسیوں کی دسترس سے باہر ہو گیا خلافت بنو میہ کے خاتمے کے بعد افریقہ کے مختلف صوبوں میں مقامی سرداروں نے حکومتیں قائم کر لی تھی سلطنت امویہ کی یہ سابق امیر امویوں اور ابباسیوں دونوں سے آزادی چاہتے تھے اس لئے عبد الرحمن کو ان کی جانب سے زندگی کا خطرہ لاحق تھا اور اس نے مزید مغرب کی جانب فرار ہو کر ماریطانیا میں بربر قبیلوں کے پاس پناہ لے لی سیون فیفٹی فائف عیسوی میں وہ موجودہ مراکش کے شمال مشرقی ساحلی شہر سبتہ کے قریب پہنچا وہاں سے اس نے اپنا ایک سفیر ہسپانیاں بھیجا تاکہ وہ خاندان امویہ کے وفادار سابق رہنماؤں کی حمایت حاصل کر سکے ان رہنماؤں کی بڑی تعداد صوبہ الویرہ جو موجودہ غرناطہ کہلاتا ہے میں مقیم تھی جہاں امیر یوسف کی کمزور حکومت موجود تھی جو ایک قبائلی گروہ کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا یہ افراد عربوں اور بربروں کے درمیان میں نسلی اختلافات کے علاوہ عربوں کے آپس میں قبائلی اختلافات کے باعث بھی بریشان تھے عبد الرحمن نے اسے برپور فائدہ سمجھا اور سابق وفادار پیروکاروں کی دعوت پر ستمبر سیوین فپٹی فائف ایسی میں مالکہ کے مشرق میں المنکب کے ساحل پر اترا اس کی اس کمال پہادری اور اکلمندی اور چالاکی سے متاثر ہو کر اباسی المنصور نے اسے سکر قریش یعنی قریش کا اقاب کا لکب دیا ابتدا میں عبد الرحمن نے اپنے حمایت یافتہ افراد سے مشاورت کی جو خطرات کے باعث معتاد تھے امیر یوسف نے مذاکرات کے آغاز میں عبد الرحمن کو زمین اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح میں دینے کی پیشکش کی عبد الرحمن زیادہ کی امید لگائے بیٹھا تھا تہم وہ دباؤ کے باعث یہ پیشکش قبول کرنے کی قریب تھا کہ امیر یوسف کے ایک اندلسی پیغام رساں کی عبد الرحمن کے ایک حامی عبید اللہ کے ساتھ جھڑپ ہو گئی اپنی عربی رکھنے کی بہترین صلاحیت پر ٹوکنے پر عبید اللہ نے اس پیغام رساں پر حملہ کر دیا جس کے باعث عبد الرحمن کا یوسف کے ساتھ تصادم ناکذیر ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے سیون ففٹی سکس عیسوی میں دونوں گروہوں کے درمیان وادی القبیر میں ایک جنگ ہوئی جو سولہ مہیکو کرتبہ کے قریب یوسف کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی عبد الرحمن کی فوج نے بہترین اسلحے سے لیس نہ ہونے کے باوجود ایک تاریخی فتح حاصل کی ان کے پاس صرف چند گھوڑے تھے حتیٰ کہ ان کے پاس علم بھی نہ تھا ایک سپاہی نے اپنے نیزے پر اپنا سبز امامہ لپیٹ دیا اور بعد میں یہی انلس میں امویوں کا علم اور نشان قرار پایا عبد الرحمن کا طویل دور حکومت عرب اور بربر باشندوں کی بغاوتوں کی خلاف چد و جہد کرتے گزرا جن کی اکثریت آزادی چاہتی تھی سیون سکسٹی تھری عیسوی میں عبد الرحمن نے اپنے دار الحکومت کے قریب بھی ان باغیوں سے جنگ لڑی جو عباسیوں کی حمایت کر رہے تھے اس نے فیصلہ کن فتح حاصل کی آخری سالوں میں عبد الرحمن نے کئی محلاتی سازشوں کو بھی کچلا اس نے فن تعمیر کے نادر شہکار مسجد کرتبا کی بنیاد رکھی جس کی تعمیر اس کے بیٹے اور جانشین حشام اول کے دور میں بھی جاری رہی اس نے جس حکومت کو قائم کیا وہ ٹین ٹھیٹی ون عیسویں تک ہسپانیا پر حکومت کرتی رہی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید جانکاری کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں خدا حافظ